السلام علیکم بیورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعا سے خیر خیریت سے ہوں اور ابھی آج جو ہے میں کافی دن کے بعد ریلوگ تیار کر رہا ہوں اصل میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے جو ہے گھر کے کاموں سے اور فوڈ پانڈا میں جو ہے کام کرنے سے کی وجہ سے اپنا ٹائم اتنا نہیں مل رہا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی کہ میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں اور اس کی وجہ سے بھی طرح سے میری احمد کم ہو گئی تھی لیکن ابھی کچھ لوگوں نے مجھے دوبارہ بھی لوگ کیار کرنے کا کہا ہے میری ساس ہے میری بائی اور بھی کچھ ریلیٹیپ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے بھی لوگ بنایایں تو میں جو ہے اس لیے جو ہے آس سے دوبارہ سے میں ٹرائی کر رہا ہوں کوش کرنا انسان کا کام ہے باقی اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے السلام علیکم بینیش بینیش کیا کر رہی ہے بھائی ماما نے موبائل شاہ اور بینیش نے ناشتہ کر لیا ہم جی کیا کیا پاپے اور جائے اور ابھی کہاں جائے گی بینیش شاہ لینے کیجئے لینے ہم جی چلو ابھی لیتے ہیں صحیح ہے نہیں ابھی ابھی لیتے ہیں ہم جی چلو لیتے لیتے ہیں چلو ابھی چلو ہاں لیتے ہیں چلو اور میری آپ سب سبسکرائبر سے اور ویور سے یہ ہی گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جو بھی نیو ویورز ہیں اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کے تاؤن کے بغیر جو ہے میری جو ہے حمد بلکل بھی زیادہ یعنی کہ آگے اتنا نہیں میں اپنا چلو آگے نہیں پڑا پا ہوں آپ لوگوں کے بہت بہت شکریہ اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے کل رات کو میں نے دیکھا کہ نینا اکبر کی جو سبسکرائبر ہے وہ ایک دم سے تین ہزاریاں میں خان سے کچھ ایسے ہی یعنی کہ ہنڈرڈ کے سے اوپر تھے ان کے سبسکرائبر اور وہ جو ہے رات کو میں نے چیک کیے تو 99 کے سمتنگ ایسے ہی کچھ ہو گیا ہے وہ مجھے دیکھ کے بہت ہی افسوس ہوا اور نینا اکبر کو میں خود یعنی کہ پسند لیت طور پر جانتا ہوں وہ دل کی بہت ہی اچھی ہے اور وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے کسی لیے یعنی کہ بھر خراب ہو یا ان کی وجہ سے کہیں کوئی مسئلہ کڑا ہو تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نینا اکبر کو جو ہے اس معاملے میں اتنا زیادہ انوالف کیوں اگ کیا گیا ہے کیونکہ مسئلہ سلمہ یاسین اور ستارہ یاسین کا ہے ان دونوں بہنوں میں آپس میں جو بھی ہیں انگریلو معاملات جو بھی چل رہے ہیں اور نینا اکبر کو اس میں جو ہے انوالف کر دیا اچانک کل تک جو ہیں وہ باتیں ستارہ یاسین اور ان کے درمیان چل لی تھی اور سارے کا سارا جو ہے بھنڈ نینا پہ ڈال دیا یہ میری سمجھ سے بالکل ہی بار ہے کیا سے کیا ہو رہا ہے آج کل کوئی سمجھ نہیں آرہی اور ان کے درمیان جو بھی ہوا ہے مجھے اس چیز پر افسوس ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر کسی نے الزمات بھی لگایا ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے لیکن سلمہ یاسین جو ہے میری خالہ کی بیٹی ہے اور میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں ان کی نیچر بالکل بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو بھی وہ یعنی کہ بیکار میں الزام تراشی کریں یا وہ اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف دے بلکہ میں نے تو اب تک یہی دیکھا ہے کہ ان کی ذات کو ہی اب تک جو ہے تکلیف ملی ہے سلمہ یاسین بہت ہی بہادر خاتون ہے اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سبر دے اور حمد دے حوصلہ دے جو بھی حالات ان کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس سارے مسائل سے جو ہے نبٹنے کے لئے حمد دے اور جل سے جل جو ہے اس سارے مسائل ختم ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا صرف تماشا دیکھنا جانتی ہے کسی کے مسائل کو حل کرنا اور دو اگر دو جگڑا کرنے والے ہوں آپس میں ان کو آپس میں ملانا صلح کرانا یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں تو میری یہی دعا ہے کہ ان میں ان کی فیملی میں اور جو بھی ان میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ جل سے جل جو ہے حل ہو حل ہو اور دنیا کو جو ہے اس طرح جو ان کو موقع ملا ہے باتے کرنے کا اور جگہ جگہ ان کے خلاف ان کے حق میں جو بھی ویڈیوز بغیرہ بن رہی ہیں اس طرح نہ ہو اور ایسا تو ہوتا ہی آپ کو پتہ ہے کورشل میڈیا ہے وائٹی ہے اس پہ ذرا سے کوئی ایسی بات آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات جنگل کی آپ کی طرح پھیل جاتی ہے لیکن میں پسلنی طور پر سلمہ یاسین کے ساتھ ہوں کیونکہ میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں وہ کسی پر بھی بلا وجہ اس طرح سے حضابات نہیں لگاتی جب تک کہ وہ معاملے کی تحت تک نہ پہنچ جائے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا بھی ہو سگے اور کافی حد تک سلمہ یاسین نے پرتاش بھی کیا ہے بہت سے مسائل کو بہت سی چیزوں کو بہت باحمت خاتون ہیں وہ میری ان کے لئے ویل ویشیز ہیں اور بہت دوبارہ سی کہنا چاہوں گا کہ نین اکبر کو انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے کل جو ویڈیو بنائی ہے اس پر جو ہے یہ اپنا ایکشن لیا گیا ہے انہوں نے اپنے ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ میں سلمان یاسین کے ساتھ ہو تو میرے خیال ہے انہوں نے کوئی ایسی بری بات نہیں گئی اور ایک مظلوم کے ساتھ جس کے ساتھ یعنی کہ ظلم ہو رہا ہو یا ان کے ساتھ اسٹینڈ لینا ان کے ساتھ کھڑے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے ہم سب کو کیونکہ کل کوئی یہ مسئلہ مسائل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں برحال جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے اللہ تعالی جلد جلد ان مسئلہ مسائل سے ان کی فیملی کو جلد جلد جان چھوٹے مسئلے مسائل سے اور نینہ اکبر دل کی بہت اچھی ہیں میں کو یہ بلکہ ہمارے گھر میں ہی ہے نیچے جو گراند فلور وہاں رہتی ہیں میرے بھائی کی بھائی فرین آپ چاہتے ہوں گے اچھی طرح سے میں اب تک جو بھی دیکھا ہے یہ لوگوں کے خام آنے والی اور دل کی بہت اچھی ہیں کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نینہ اکبر کی وجہ سے سلمہ یاسین اور ستارہ یاسین کے جو بھی مسائل چل رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہے ایسا بالکل نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کے سامنے جو بھی ہے سچ کو انشاءاللہ لے کے آئے گا اور جس نے بھی جھوٹ کہ آئے وہ بھی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ مجھے نینہ اکبر کی جو سبسکرائبر ایتم سے گرے ہیں کم ہوئے ہیں اس کا بہت افسوس ہوا ہے بہت سبسکرائبر تو آتے جاتے رہتے ہیں اور سبسکرائبر حضرات کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو سبسکرائب کریں کسی کو انسبسکرائب کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے بس یہی کہنا چاہم گا کہ نینہ اکبر آپ خیال اور موقع دیتے اور آگے جو بھی ثابت ہونے پر اس کے بعد آپ ان کو انسبسکرائب کرتے چلیں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جو بھی کرے گا بیتین کرے گا اور ویورز میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حق اور سچ کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور سچ بولنا اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہ بہت ہی جگر کا کام رکھتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کے لئے بہت آپ کو حمد چاہیے ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا یہ ایک فن ہوتا ہے بہت سے لوگ پلیٹ فارم پہ آکے اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور بات کیا ہوتی ہے اس بات کو کہا سے کہا لے کے جاتے ہیں یہ بھی ان کا ایک فن ہے اس فن کے ذریعے وہ بہت ہوتی زیادہ پیسہ کمار رہے تو یہ پیسہ ان کے کسی کام پہ نہیں آئے گا یہ پیسہ ان کو صرف وقت ہی دے گا اور اس کے لابہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے ہیں اور وقت کی طور پر وہ چیز کے مزے لیتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ آگے جا کے ان کے ساتھ اوپر والا کیا کرے گا اوپر والے کی لاتی بے آواز ہوتی ہے اور اس چیز کے ان لوگوں کو آئیڈیا بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہم جو کر رہے ہیں کل ہمار ساتھ وہ اس کا جو ریزل ہوگا وہ کیا ہوگا اور ویورز ابھی لائٹ بھی گئی گئی کافی دیر ہوگئی ہے لائٹ نہیں آئی تو میں نے کہا کہ ابھی جو ہے بیلوگ کا اینڈ کر دوں اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نینہ اکبر نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے اور سچ کا ساتھ دینے والے کو تھوڑی بہت تو مسئبتوں کا اور تکلیف کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ آگے وقت ثابت کر دے گا اور نینہ اکبر کو تھوڑا سا وقت ضرور دیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کا اور سچ کو ثابت کرنے کا اچانک کوئی بھی خانسلہ کرنا یہ ملکل ٹھیک نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں دوبارہ سے ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور میں نے جو بھی کہا ہے وہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کیلئے کہا ہے اگر کسی میرے سبسکرائبر کو یا کسی بیور کو برا لگا تو اس کے لیے مذہرت لیکن میری نیچہ رسی ہے کہ میں جھوٹ کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا بہت شکریہ آپ لوگوں ہوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے مسکرات رکھے اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ